موسیقی 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 کونی موسیقی موسیقی ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے جلانا ہے یہ اور جب یہ جل جائے گا یہ ہو گیا ہے اس کو اٹھائیں ادھر رکھیں اور اس پہ اب ڈالنا ہے لبان یہ ہے جیسی ڈالیں گے دھواں اٹھے گا اور اس میں بھی بہت ساری ورائٹی ہیں دوبان کی بخور کی یہ دیکھیں یہ سٹکس ہوتی ہیں جو جلدی ہیں تو خوشبو دیتی ہیں یہ بارے سٹکس یہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں باقی یہ بھی ہے اس ٹائپ کا بھی ہوتا ہے اور یہ بہت اس کی اچھی سمیل ہے اس کو بھی ہم اٹھا دیتے ہیں تو یہ سارے ہم نے ڈال دیا ہیں اتنی اچھی سمیل آ رہی ہے اور اس کو فین کے نیچے رکھنا ہے تاکہ جتنی ہوا آئی یہ کوئلہ اتنا جلے گا اور اتنا یہ لبان جلتا رہے گا اور خوشبو دیتا رہے گا جب کوئلہ جلنا بند ہو جائے گا تو اس کی خوشبو یہ جلنا بھی بند ہو جائے گا یہاں لے آئی ہوں لانچ میں یہاں فین اون ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں رکھتیا ہے اور بس یہاں فین اون ہے اور یہ پورے گھر میں سمیل ہو جاتی ہیں میں واش روم کے بھی ڈورز اوپن کر دیتی ہوں اور پورے رومز کے ڈورز اوپن کر دیتی ہوں اور یہ پورے گھر میں سمیل ہو جاتی ہے اس کی لبان کی ویسے تو میں یہ خوشبو کیلئے جلا دیتی لیکن پھر کسی نے مجھے بتایا کہ گھر میں جو چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یہ وہ بھی بھاگ جاتے ہیں اس سے جو سپائیڈرز جو ہوتی ہیں اکثر ویبز بناتی ہیں وہ بھی چلی جاتی ہیں ہمارا گھر کھلا ہے تو یہاں بہت سپائیڈرز ویلز بناتی ہیں آئے دن جو ہے نا ہر نیکس ڈی جو ہے نا میں مجھے صاف کرنا پڑتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہاں اب نہیں بنا رہی جب سے میں نے یہ لبان کی دونی دینا سٹارٹ کیے پورے گھر میں اوکے گائز صبح میں ہی یہ گارڈنر آئے تھے اور کیونکہ یہاں بھنڈیا نکل چکی تھی پانچھیں ہی نکلی تھی اتنی کوئی زیادہ نہیں نکلی تھی تو ان کو ہارویسٹ کرنا تھا تو انہوں نے ہی سارا گروہ کیا تھا انہوں نے ہی سارے سیڈز وغیرہ لگائے تھے یہ ہی ساری ٹیک کیر کر رہے تھے تو انہوں نے ہی ہارویسٹ کی اور پانچھیں نکلی تھی اتنی زیادہ نہیں نکلی تھی تو خیر اس کو نکالنا ضروری تھا ورنہ وہ خراب ہو جاتی یہ دیکھئے گائز یہ آگئے ہے بھنڈی کٹ کے ابھی اتنی بھنڈیاں نکلی ہیں اور جو میں نے آپ کو بتایتے ہیں کہ بھنڈی کے پلانٹس لگائے ہیں یہ دیکھئے یہ سٹیک کی ہیں تو ابھی اتنی بھنڈیاں نکلی ہیں اگر یہ اور دن لگے رہتی تو یہ خراب ہو جاتی تو ہمیں اسے کاٹنا پڑا اور اب اس بھنڈی کا میں کیا بناوں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے بعد ساری نکلیں گی تو یہ ایک ہفتے بعد خراب ہو جائیں گی اس بھنڈی کا میں بناتی ہوں بھنڈی آلو اس کو بیچ میں سے یہاں سے یہ میڈل سے کٹ کر کے لمبا لمبا اور آلو فنگر چپس کر کے اس طرح سے میں اس کو فرائے کروں گی سندھیوں کے ڈیش ہوتی ہیں میں نے کہیں دیکھی تھی اور وہی میں اس کے ساتھ کروں گی اتنی سی بھنڈی کے ساتھ یہاں میں بنا رہی ہوں اب رات کے لیے آلو چکن پراتھے بنانے ہیں مجھے بچوں کو بہت پسند ہیں تو میں ساری چیزیں ایک ساتھ ڈال دیتا ہوں پیاز لسن آلو چکن اور یہ شملا مرش تھی یہ بھی اٹھ کر دی اور بس اس کو میں آپ چڑھانے رکھ دوں آلو کا پروتہ پہلے بناوں گی اور پھر رات کے لیے پراتھے بناوں گی آلو چکن کے پراتھے اور نمک میں اٹھ کر رہی ہوں باقی سپائسز جب یہ سارا پانی سوک جائے گا اس کو اچھے سے میش کر لیں گے اور پھر باقی مسارے اٹھ کروں گی نمک اٹھ کر رہی ہوں میں سویں یہ نمک اٹھ کر دیا ہے اور اب اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اب میں دوپہ کے لنچ کے لیے ابھی میں سوچ رہوں کہ میں کیا بناوں دوپہ کے لنچ کے لیے ویسے تو رائس ہمارے مست ہوتے ہیں دوپہ میں رائس کی کوئی ڈش بناوں گی لیکن وہ بھی سوچنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے چلیں یہ چکن میں نے نکار دی ہے یہ رات میں ایکچولی الائت ہے اور یہ میں نے پھلکل ایزٹیزی فریزر میں رکھ دی تھی کہ میں سوپر اٹھ کے اس کے شاپر بنا دوں گی تو یہ اس طرح سے ہے ابھی یہ اتنی فریز نہیں ہوئی ہے تو یہ چکن میں نے دوپہ کے لیے نکار لیا اب دیکھیں کیا بناتی ہوں اور ان کو سوٹ آٹ کرتی ہوں تو گائز یہ دیکھیں یہ میں بھنڈی کٹ کر رہی ہوں پہلے اس کا اوپر کا اور نیجے کا پارٹ کٹ کریں گے پھر اس کو میڈل سے کٹ کریں گے اور پھر میں جو آلو میں نے اس کو چھیلا ہے اس کی بھی فنگر چپس جیسے چپس کٹ کر لیں گے اور دی فرائی میں پہلے آلو کو فرائے کر کے نکار لیں گے اور پھر بھنڈی کو فرائے کر کے نکار لیں گے ہلکا سا نمک ڈالیں گے اور پھر سرف کریں گے نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ لوگ کو اچھی لگتی ہو بہت مسئے کی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کی ریسپی میں نے بھی اپنے چینل پر شیئر کی ہوئی ہے پہلے بھی اور آپ کو ٹرائے کیجئے گا بہت اچھے لگتے ہیں بہت مسئے کی لگتے ہیں سیمپل سی اور جھٹ پٹ بننے والی ڈیش ہے بہت سو اتنی سی بھنڈی کسی کو پوری نہیں ہوگی لیکن جو ہے میرے بچے اتنے ویجیٹیبلز وغیرہ کھاتے نہیں ہیں ہاں ہس بینڈ کو پسند ہے تو وہ ہی کھائیں گے یہ آلو بھنڈی کی ڈیش اچھا جو جو یہاں امان سے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا اور مجھے انسٹاگرام پر فالو کر لیجئے کسیدہ کمک کے نام سے انسٹاگرام ہے ضرور اوکے گائز یہ بن چکا ہے آلو کا برتا اب بس یہ رکھا رہے گا رات میں میں بس پراتا بناؤں گی آلو کے اور چٹنی ہری مسالے کی اور باقی دوپیر کے لنچ کے لیے یہ بنی ہے آلو کی تہاری آلو چکن کی چکن بھی میں نے ایڈ کر دی ہے اس میں آلو چکن کی تہاری ہے اور مکس ویجیٹیبل میں نے ایڈ کر دی ہے رائتا اور سیلویٹ بھی ریٹی ہے اوکے گائز کھانا میں نے نکاد لیا ہے اور میں آپ کھانا کھاتے ہوں آپ سے ملتے ہیں بات میں یہاں میں آئی ہوں مارٹ میں اور مجھے بچوں کی کچھ رف بکس لینی تھی تو یہ رکھی ہے میں نے یہ پورا پیک ہوتا ہے باقی مجھے اے فور شیف لینی تھی باقی مجھے یہ اے فور پیپر لینے تھے اور مجھے ایک وائٹ شیٹ لینی ہے وائٹ شیٹ ہاں یہ رہی یہ لینی ہے کیونکہ نو کی وہ ہے اب آرہے نیشنل دے نیشنل دے پر لوگوں کو کچھ نا کچھ آرٹ بنا کے لے کے جانا ہے اسکول تو اس کے لیے اوکے گائز یہ میں نے لی لی ہے اوکے گائز یہ میں نے لی لی ہے اوکے گائز یہ بیڈی بھی اوکے گائز میں گھر آ چکی ہوں اور یہاں میں لی پی رہی ہوں چائے محسا مال بہت اچھا ہے ہوا چل رہی ہے ٹھنی ٹھنڈی مزہ آ رہا ہے آج بہت زیادہ اور گائز یہاں میں آ گئی ہوں گھر اور میں یہ ڈراؤ کر رہی ہوں جو شیٹ لائی تھی اس پہ میں نے اومان نیشنل دے کا گوگل پہ سرچ کیا اور جو پکچر آئی میں نے وہ ڈراؤ کر دی سیمپل سی کیونکہ ان کا نیشنل دے آنے والا ہے اومان کا تو ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ کو کوئی بھی چیز ڈراؤ کر کر لانی ہے بنا کر لانی ہے نیشنل دے کے لیے تو وہ پھر آپ کا بھوٹ پہ لگے گی دیکھئے میں نے بنایا ہے پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے آج یوم الوطنی علومانی نیشنل دے آف اومان آئی ہوپ ٹیچر کو پسند آئے چلے اب میں یہاں بلوکر اینڈ کرتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ